اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی جسموں کے ساتھ کھیلنے کا جذبہ جس کو اردو زبان میں مشتزنی کہتے ہیں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی جوانی کو زائے کرتے ہیں اس لئے کہ شادی نہیں ہوئی گندے مناظر دیکھ رہے ہیں گندے مناظر دیکھ رہے ہیں تو مشتزنی کر رہے ہیں اور مشتزنی کرنے کا حال کیا وہ آپ کو بتاؤں ایک سو چوبیس پاگلوں کا انٹریو لیا گیا کتنوں کا ایک سو چوبیس پاگلوں کا ایک سو چوبیس میں سے چوبیس لوگ جو پاگل ہوئے وہ مشتزنی کی وجہ سے مشتزنی پاگل کرتا ہے کمر میں درد دن بر سستی کا ہونا چڑ چڑا پن آنکھیں بلکل سونی سونی ہو جانا آنکھوں کے اندر پیلا پن آ جانا چیروں کا اوبار ختم ہو کر کے اندر دھس جانا مردہ چلتا فرتا مردہ بن جاتا ہے مشتزنی کرنے والا علامہ عبدالعی میٹی صدیق رحمت اللہ علیہ مبلغ اسلام نے پوری کتاب لکھی ہے اس پر اٹھا کر کے پڑھو اپنی جوانی کی طاقت کو غسل خانوں میں زائے مت کرو بیت الخلا میں زائے مت کرو انٹرنیٹ کی گندگی دیکھ دیکھ کر زائے مت کرو ایک تو یہ جسمانی فیزیکلی نقصان ہے کیا آنکھوں کا نور گیا چیرہ بلکل اداس ہو گیا کمر کا درد جسم کے درد سسلی کائلی کوئی کام کرنے کو جینا چانا چڑچڑا پن ہونا تنہائی پسند کرنا شادی کی بات آئے تو خودکشی کی دھمکی دینا مر جانے کی دھمکی دینا پاس سال بات شادی کریں گے دو سال بات شادی کریں گے دس سال بات شادی کریں گے یاد رکھنا یہ تو دنیاوی نقصانات ہے اللہ اکبر جن کو یہ گندئی عادت پڑ جاتی ہے پہلی دوسری مرتبہ میں تو بہت مطفل لوگ پاتے ہیں لیکن یاد رکھنا گناہ میں لذت تو ہے لیکن نقصان کتنا بڑا ہے شیطان تنہائیوں میں تم پر غالب آتا ہے لیکن اپنی قوم کے جوانوں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جب کسی کو یہ گناہ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے وہ بیوی کے قابل نہیں رہ جاتا وہ مرد ہو کر مرد نہیں رہ جاتا وہ لوگوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں رہ جاتا وہ لوگوں کے درمیان عزت کے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں رہ جاتا وہ شرمیلی نگاہوں والا ہو جاتا ہے چیرہ جھکانے والا ہو جاتا ہے نگاہ چرانے والا ہو جاتا ہے پتہ کھڑ کے تو بھی اس کے دل کے اندر جہے وہ وحشت پیدا ہوتی ہے میرے عزیز تو کوئی بزدل قوم کا انسان نہیں ہے میرے نوجوان تو وہ ہے جن جوانوں نے ان دلوس کے ساحل پر دین کے لیے کشنیاں جلائی تھی تو ان جوانوں کی وراثت میں ہے تو ان کے وارثوں میں ہے جس نے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہر آیا تھا تو ان جوانوں کا وارث ہے جس نے سندھ کے ساحل پر اسلام کا پرچم لہر آیا تھا تو ان جوانوں کے وارثوں میں ہے نادانی نہ کرو بزدل نہ بنو مشتزنی کرنے والوں کو تنہائی میں ڈر لگتا ہے اگر تیزی سے ہوا چلے وہ بھی گھبرا جاتے ہیں اختلاج قلب یعنی دل کی دھڑکن ان کی تیز ہو جاتی ہے ام الامراض کا وہ شکار ہو جاتے ہیں بیماریوں کی آماج کا بن جاتے ہیں یہ تو دنیوی نقصانات ہیں اور بستر میں چھپ چھپ کے روتے ہیں لمحوں کے گناہ ہونے صدیوں کی سزا پائی اللہ اکبر زینہ سے جتنا نقصان ہے اس سے زیادہ فیزیکلی طور پر مشتزنی سے نقصان ہے یعنی اپنی ہاتھوں سے اپنے عضو کو رگڑ رگڑ کر کے اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہو اللہ اکبر اب آئیے حدیث پاک میں اللہ اکبر اس کے عذاب کے متعلق سننے اللہ اللہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں ایک پوری قوم کو اللہ نے زمین کے اندر بھسا دیا جو قوم مشتزنی کرتی تھی یعنی یہ جو آپ انٹرنیٹ پر نابالک محققین کو سنتے ہیں نا ایسا کر سکتے ہیں یہ اپنی اکل کے گھوڑے دوڑانے ہیں نابالک محققین ہم لوگ کسی نابالک محقق کے قائل رہی ہے ہمارے یہاں محقق کے علل اطلاق شیخ عبدالت محدث دہلوی کی تحقیق موجود ہے اللامہ ابن الجوزی کی تحقیق موجود ہے امام آزم کی تحقیق موجود ہے امام شافعی کی تحقیق موجود ہے امام مالک کی تحقیق موجود ہے حضرت سیدنا امام احمد ابن حمدل کی تحقیق موجود ہے گوسی آزم کی تحقیق موجود ہے اور ہمارے یہاں چودویں صدی میں امام اہل سنت آلہ حضرت امام احمد عزا کی تحقیقات موجود ہیں ہمارے بزرگوں کی تحقیقات موجود ہیں آج لوگ پتا نہیں کہاں کہاں سے اٹھ کر آتے ہیں اور آنے کے بعد ناجائز چیزوں کو گھماں فرا کر کے اپنی طبیعت کے مطابق نوجوانوں کو اپنے فرقے سے جھوڑنے کے لیے اور ان کو متاثر کرنے کے لیے ان کو سہولت دینے کی چکر میں ان کو گم رہی کے جہاں وہ اندیرے میں ڈکن لے گی کوشش کرتے سن لو صحابی رسول کرنے ہیں کہ ایک قوم کو سیویس لیے زمین میں دھسار دیا گیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے مشتزنی کرتی تھا اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ حاملہ ہوں گے حاملہ یعنی ہاتھوں پر حمل کا اثر ہوگا اس پغفر اللہ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے صحاب اکرام ارشاد کہتے ہیں حضور ہاتھوں پہ حمل ہو ہاتھوں پہ حمل کا اثر ہو آقا فرماتے ہیں حضور کس کے فرمایا جو اپنے ہاتھوں سے اپنے عزو کو شرم کو رگڑتے ہوں گے اور رگڑ کر کے اپنی جوانی کو زائے کرتے ہوں گے جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے حاملہ اور پھر ایک روایت ہے قیامت کے دن جب ایک بندے کو لائے جائے گا تو اس حال میں وہ آئے گا سننے اے میری قوم کے جوانوں خدا کے لئے اپنے آپ پہ رحم کرو دنیا اور آخرت کو تباہ نہ کرو برباد نہ کرو تم اپنی قوم کا بڑا قیمتی سرمایہ ہو تمہارے درمیان ننگی فلمیں لا کر تمہارے درمیان گندی فلمیں لا کر تمہارے درمیان گندے مناظر لا کر تمہیں تباہ کیا جا رہا ہے تمہیں برباد کیا جا رہا ہے خدا کے لئے تم بربادی کے چکر میں نہ آؤ اپنی نگاہوں میں تقدس پیدا کرو آؤ آؤ ایک شخص کو میدانِ محشر میں لایا جائے گا اور اس حالت میں لایا جائے گا جب وہ آئے گا تو اس وقت تو اس کے پاس کٹے ہوئے سر کے یعنی بغیر سر کے ہزاروں بچی ہوں گے اور کٹے ہوئے سر کے بچے کہیں گے انصاف 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 آج عدل کا دن ہے آج انصاف کا دن ہے قدرت کا منعادی کہے گا کیا چاہتے ہو تو وہ کٹے ہوئے بچے جو بغیر سر کے بچے ہوں گے کہیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ہمیں نالیوں میں بہا دیا تھا جس نے ہمیں غسل خانوں میں بہا دیا تھا یعنی اپنی شرم کی جگہ کو مل مل کے اس نے اپنی جوانی کو اپنے مادے کو جہے وہ ضائع کر دیا تھا اسی کے اندر ہم موجود تھے اس لیے کہ ایک قطروں کے ایک قطرے کے اندر لاکھوں بچوں کی پیدائش کی صلائیت ہوتی ہے تو جس نے ایک قطرہ ضائع کیا اسے لاکھوں بچوں کے پتل کا ذمہ دار ٹھیرایا جا سکتا ہے اللہ اکبر آپ بور کریں اللہ کا عذاب برداش کرنے کی طاقت ہے قوت ہے جب اللہ نے حلال ضرائع پیدا کیے ہیں تو کیوں حرام کے اندر ڈوبے ہو کیوں گندے فلمیں دیکھتے ہو کیوں انٹرنیٹ کی نوستوں میں منوث ہو اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نکلنا چاہتے ہیں نکل نہیں پا رہے ہیں بس ایک بات آپ سے کہتا ہوں ہر گناہ سے نکلنے کا بچنے کا سب سے خوبصورت ذریعہ یہ ہے جب بھی گناہ کرنے کو طبیعت چاہے تو یہ تصور کرنا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے نادان ارے جب عبادت کرتے وقت یہ تصور رکھنے کا حکم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہ کرنے کو جب دل چاہے تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے میرے آقا سے پوچھا گیا احسان کیا ہے تو آقا علیہ السلام نے یہی تو فرمایا تھا انتا عبود اللہ کان نکترہ فائن نمتکل ترہ فائن نو یرا کہ جب تو عبادت کرتے ہیں شان سے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ تصور نہیں کر سکتا تو یہ سوچ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے جب عبادت کے وقت یہ تصور کرنے کا حکم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو تنہایچوں کے اندر جب جوانی زائے کرنے کا من چاہیں جب گندی فلمیں دیکھنے کا من چاہیں جب زنا کے اٹھوں پہ جانے کا من چاہیں جب جوا کے اٹھوں پہ جانے کا من چاہیں جب کسی کے حسن سے لطف و اندوز ہونے کا من چاہیں اس وقت تو تصور کرنا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اور امام المتقلمین اللہ ماں نکی علی خان تفسیر علم دشرا میں ایک حدیث لکھتے ہیں اپنی کتاب کی اندر کہ جو بندہ کسی ایسے منظر کو جس کو اللہ نے دیکھنے سے منع کیا ہے اس منظر کو دیکھنے سے نگائے روک لے اس تصور کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ اسی وقت تو اس کو جنت نئی میں بے حساب داخل کرنے کا وعدہ فرما لیتا ہے جنت نئی میں اس کا داخلہ لکھ دیتا ہے تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اللہ اکبر یہ گناہ بڑھتا جا رہا ہے لیکن ایک بات کہتا ہوں اگر توبہ کرو گے نہ توبہ توبہ کرو گے تو انشاءاللہ یہ بیماری کا حل بھی اللہ اتا کر دے گا اتا کر دے گا اللہ تعالی ایک نوجوان کے والد میں اپنی بات پر نہیں اللہ کے لئے اس کے رسول پر یقین کر گیا ایک نوجوان کے والد میرے پاس انہوں نے کہا بیٹے کی منگنی ہو چکی اور منگنی ہو گئی ہے اور وہ اب شادی کے لئے نہ بولتا آپ اگر کہیں گے تو مان جائے گا منگنی ہو انہیں وقت گزرا اب شادی نہیں کرتا ہوں بہت بے عزتی ہوگی میری برادری میں نے اس کو بولایا میں کہا تو شادی کیا اس نے کہا میں نہیں کر سکتا مسئلہ کیا مجھے بتا اس نے بتایا کہ میرے دوست کو ایڈز ہو گیا وہ مر گیا فلا فلا نام بھی بتایا کہا بلکل مر گیا جتنی بار اس نے بدکاری کی رنا کہ اتنی بار میں نے بھی کی ایک ایک دن میں دو دو تین تین بار گئے ہیں بدکاری کی اب میں سوچتا ہوں کہ شادی کروں گا تو میری وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو جائے جب میرے دوست جتنا میں نے بھی کیا تو مجھے ایڈز تو ہو گا میں نے کہا تو شادی کی تاریخ کے لیے ہاں کر میں گیارنٹی دیتا ہوں تجھے ایڈز نہیں ہوگا شرط صرف ایک ہے تو سچی توبہ ہے اس کے بعد مجھان جائے اگر اللہ نہ کرے تجھے ایڈز ہوگا تو میرا دامان پکڑنا میں موجود ہوں جو چاہے پھر تو مجھے سزا دلوا دینا دے دینا نہیں ہوگا شادی کے لیے آ کر اتفاق سے ان دنوں کافلہ جمع شریف جا رہا تھا میں اس کو ساتھ لے گئے غریب نواز کی چوکھٹ پر اس کو توبہ کریں اس نے کہا لیکن آپ میرا نام کہیں نہیں لیں گے میں نے آج تک کہیں اس کا نام نہیں لیں گے نہ دوستوں کو بتائے یاروں کو بتائے گھر والوں کسی کو نہیں بتائے وہ جانتا ہے میں جانتا ہوں آپ کو بتائے اس نے توبہ کی مجھے یقین ہے جو سچی توبہ کرتا ہے زمین انسان کے گناہ کی گواہ ہوتی ہے لیکن جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ زمین کو بھی بھلا دیتا ہے کہ اس کے اوپر گناہ ہوتا فرشتے گواہ ہوتے ہیں اللہ فرشتوں کی فیرست سے بھی وہ گناہ نکلوا دیتا ہے کہ اس نے گناہ کیا آزا گواہ ہوتے ہیں آزا کو بھی بھلا دیتا ہے کہ گناہ کیا ہے بلکہ سچی توبہ کی برکت تو یہ ہے انسانوں میں بھی اگر کوئی اس کا گناہ دیکھ لے اور وہ سچی توبہ کر لے تو وہ انسان بھی اس کے گناہ بھول جاتے ہیں سچی توبہ کر لے سچی توبہ ہر گناہ کا علاج ہے ہر گناہ کا ہر سچی توبہ آپ کو کوئی بیماری لگ گئی لگنے کا ڈر ہے سچی توبہ لیکن سچی توبہ کا مطلب بلکل ایسے ہی ہے جیسے بکری کے تھن سے جب دودھ نکلتا ہے تو جس سراغ سے دودھ نکلتا ہے دوبارہ اسی سراغ سے تھن میں دودھ واپس نہیں جاتا جب کوئی ایسی توبہ کرے ایسی توبہ ایسی والی توبہ کہ پھر اس کی طرف نہیں جانا کوئی اللہ کی قسم دے ماں کی قسم دے بیوی کی قسم دے بچے کی قسم دے قرآن کی قسم دے اور کوئی قسم دے کہ گناہ کی طرف لے جائے اسی قسم پہ نہ جانا گناہ کی طرف اس لیے کہ گناہ کے لیے کونسی قسم اگر کوئی کہتا ہے نا اللہ کی قسم زنا کرٹے پہ چلنی جائیں گا آج کل یہ بھی ہوتا ہے لڑکے لڑکوں میں دوستی ہو گئی کہ مجھے تیرے سے بڑی محبت ہے اللہ کی قسم میرے ساتھ بدکاری کرنا نہیں کرنا لوگ اس قسم پر جذباتی ہو جاتے ہیں اللہ کی قسم دی اب میں کیا کروں نہیں کرنا کسی لڑکی سے دوستی ہے اس نے کہا اللہ کی قسم تو میرے ساتھ ہے نہیں کرنا اس لیے کہ گناہ کے معاملے میں کوئی قسم نہیں ہے اور اگر کوئی اللہ اور قرآن کی قسم دے گے گناہ کرواتا ہے آپ کو نہیں کرنا گنے گار وہی ہوگا جو قسم دے رہا ہے آپ قسم نہ لو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے یہ علماء اکرام موجود ہے آپ دیکھیں گناہ پر کوئی قسم نہیں کھائی جا سکتی گناہ پر کوئی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی اور ماذ اللہ اگر کوئی گناہ کروانے کے لیے قسم دیتا ہے تو اس کی قسم کو نہ مانو اس کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے میری گزارش ہے توبہ حل ہے ہر گناہ کا بیماری کا ڈر ہے سچی توبہ کرو کیسے کیسے لوگوں نے توبہ کی اللہ نے ان کی توبہ کی لاج رکھی اور اللہ پاک فرماتا ہے اللہ سے بڑھ کر کون مہربان ہے میرے بھائی ہم نے سب قدر کی وما قدر اللہ حق کا قدر نہیں تو نے اپنی اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا جس جس نے تجھے بلایا چمکار کے تو سب کی طرف آیا میرے بھائی لیکن اللہ تجھے بلا رہا ہے ففرمو اللہ کہا جا رہا ہے دوڑو اللہ کی طرف اللہ تجھے بلا رہا ہے کیا بلا رہا ہے ارے اس کی تو شان یہ ہے جب رات کا آخری پیر آتا ہے تو وہ اپنی رحمت والی چادر تان کر کہتا ہے رات کے پاپیوں صبح ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں اور جب شام ہوتی ہے تو سورج گروہ ہونے سے پہلے پہلے اپنی رحمت والی چادر تان کے کہتا ہے ردید کے پاپیوں شام ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں